سفنیاں پہلا باب خداوند کا کلام جو شاہِ یہودہ یوسیہ بن آمون کے ایام میں سفنیا بن کوشی بن جدلیہ بن امریہ بن حسکیہ پر نازل ہوا خداوند فرماتا ہے میں روئے زمین سے سب کچھ بلکل نیست کروں گا انسان اور حیوان کو نیست کروں گا ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں کو اور شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کروں گا اور انسان کو روئے زمین سے فنا کروں گا خداوند فرماتا ہے میں یہودہ پر اور یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور اس مکان میں سے بال کے بکیہ کو اور کماریم کے نام کو پجاریوں سمیت نیست کروں گا اور ان کو بھی جو کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فرق کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا اہد کرتے ہیں لیکن ملکوم کی قسم کھاتے ہیں اور ان کو بھی جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے اور نہ انہوں نے اس سے مشورت لی تم خداوند خدا کے حضور خاموش رہو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے اور اس نے زبیعہ تیار کیا ہے اور اپنے مہمانوں کو مخصوص کیا ہے اور خداوند کے زبیعہ کے دن یوں ہوگا کہ میں عمرہ اور شہزادوں کو اور ان سب کو جو اجنبیوں کی پوشاک پہنتے ہیں سزا دوں گا میں اسی روز ان سب کو جو لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے آقا کے گھر کو لوٹ اور مکر سے بھرتے ہیں سزا دوں گا اور خداوند فرماتا ہے اسی روز مچھلی پھاٹک سے رونے کی آواز اور مشنا سے ماتم کی اور ٹیلوں پر سے بڑے گاؤگا کی صدا اٹھے گی اے مکیتس کے رہنے والو ماتم کرو کیونکہ سب سوداغر مارے گئے جو چاندی سے لدے تھے سب ہلاک ہوئے پھر میں چراغ لے کر یروشلم میں تلاش کروں گا اور جتنے اپنی تلچھٹ پر جم گئے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ خداوند سزا و جزا نہ دے گا ان کو سزا دوں گا تب ان کا مال لٹ جائے گا اور ان کے گھر اجڑ جائیں گے وہ گھر تو بنائیں گے پر ان میں بودھو باش نہ کریں گے وہ تاکستان لگائیں گے پر ان کی میں نہ پیئیں گے خداوند کا روز عظیم قریب ہے ہاں وہ نزدیک آ گیا وہ آ پہنچا سنو خداوند کے دن کا شور زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا وہ دن کہر کا دن ہے دکھ اور رنج کا دن ویرانی اور خرابی کا دن تاریکی اور اداسی کا دن عبر اور تیرگی کا دن حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن اور میں بنی آدم پر مصیوت لاؤں گا یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے کیونکہ وہ خداوند کے گنہگار ہوئے ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند خداوند کے کہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا